تھے او کشتی بردی پہ یہ جاندہ میں ذکر توانل کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا لے دوستو ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے حز دے رہو وز دے رہو خوش رہو عباد رہو تے خوشیاں بانٹ دے رہو میرا نا حمزہ سلطان نے تو ساں ویدے پہو یوٹیب چینل سن آف سلطان ویلکم بیک ٹو دا نیو ویلاغ دوستو آج دا ویلاغ شروع کریں تو پہلے جلدی جلدی لائک شیئر سبسکرائب جو جو کرنا ہوتا ہے جلدی جلدی کر لاؤ تو بات آج دا مزدار ویلاغ شروع کر دے دوستو آج گرمی انتہادی گرمی ہے بہت گرمی ہے اور آج میں تھا انہوں نال لائی ویندہ اپنے ایک بہت زبردست چیز بکھاوان سارے علاقے چھ کشتا کشتی نا کشتی نا کشتا مطلب تا ہے بہنگ بڑھا ہے چھوٹا ہو گیا تا کشتی ہو گیا او کشتا ہے آج تو انہوں کشتا وکھین دے ہیں بہت مزدہ بڑھا پہ ہے بہت کمال دا اور ان دا سارا تو انہوں ٹوٹل بڑھن دا طریقہ وکھے سوں کی میں بڑھا پہ ہے کیا حساب کی دو ہے لیکن یار میں تو انہوں پہلے وکھاونا آئی وکھا نہیں سکا میں آپ تھوڑا مصروف ہم کہیں کما کر رہا ہم تو میں تو انہوں پہلا ہوں نا دا وکھا نہیں سکا مجبوری کا نام شکریہ بڑا مزہ آسی تو انہوں وکھے وزیر ایتھے سویرے سویرے جیڈا ہے وزیر تھوڑا بوں کم شامنو لگا پہ ہے وزیر کیک رہندہ کھڑتا ہے برباد تا آگ پہ تھی جلدی واپس آیا کر وزیر دوستو سندھ گیا ہویا بلوچستان اپنے گھر گیا ہوئے اپنی والدہ نو ملن اپنے گھرہ لیا نو ملن اس وجہ کل نا پلاٹ ہی سک گیا ہے ویکھو سارا پلاٹ سک گیا ہے اس سیڈ تو بھی باقی سارا ساوہ ہے دو ترے سائیڈان تو نا سک گیا ہے وچو وچو سارا سک گیا ہے اس وجہ کل میں انہوں آدھا کہ یار زیادہ ٹائم نہ گیا کر کیونکہ جیڑا بندہ بھی بیا کوئی آوان جے نہیں تھے ڈھیرے تھے کوئی مرید بھی آوے اتنا سنبھا لیا اتنی محنت نال اتنے قرب نال محبت نال کم نہیں کر دا جتنا وزیر غریب کر دا وزیر نو سلام ہے یار اس تو میں یقین کرو بہد جڑا نا پریشان ہو بیندہ جنر وزیر بیندہ ہے مو جاندی ہے یار اندھی دلوں مو جاندی ہے مطلب جیڑی چیز چھ میں سمجھ نہیں آدھی میں ہوں کیا کھا وزیر دا شکریہ ادا کی میں کرا اس دے وجہ کل اے سارا گھر اے سارا ڈیرہ اے سارے زمینہ سب کچھ دے رہا ہے نا وزیر دے وجہ کلی ہے وزیر مطلب اگر کچھ نہیں نہ ہوئے نا ساری کوئی چیز مطلب کیا ڈسا ہے یار آج میں تیری یہ طریفہ کرنے دے دل آدھا پہ لیکن طریف کیا کرا یار تیری سمجھ نہیں آدھی کیا طریف کرا اے وے کو اے ایتھے سارا دربا شربا جمع پہ آئی میں انہوں آکے سارا اکھار لے خیر میرے آکھن تو پہلے وزیر انہوں آپنہوں پتہ ہوں دے دیرے دی صفائی کی میں کرنی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب کچھ انہوں آپنہوں پتہ ہوں دے تو اے آپ پہ ہر چیز کر لیندہ ہے تو وزیر ہی کھور گل دا سی یار اے انگور دے ہوتے ماکی بیٹھی یہ جڑی تو ایتھے ہی ہمیں دے بیٹھی آئی ہون تو ہی دا ٹائم ہو گیا ہون انہوں لہا نہ لاؤں اے دوستو ساری ماکی جڑی میں تو انہوں لکھائی پہلے بھی اے ہون بیٹھی یہ سامنے اے وے کو انہوں لہاونا بھی یہ تے اگوں انگور بھی فل پکے کھڑے اوہ کالے دھون ہو گیا فل کالے دھون انگور ہو گیا تے سامنے اے دے ماکی بیٹھی ہے انہوں انگور لہن دے ہیں تے ماکی سانوں لہا سٹے سی ٹھیک ہے کہیں تریکے کوئی نہ کوئی ہون ہال لیندہ کڑھنا پو سی دو دی میں دیرے تے نہیں آیا کم کار نہیں ویکھیا انہوں سنبھالیا نہیں ہے تو تو انہوں نقصان دساں کیا ہویا ہے سا دے انگور جتنے علاقے دے بچے انہوں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے گاؤں دے انہوں پتا لگا ہے کہ انہوں دے دے انگور لگا ہویا ہے اوہ آکے انگورانوں سارے انہوں مونجکار گیا ہے سارے پٹ گیا ہے انگور کچھ بچے ان جڑے اصادے کھاوان واس تے ہیں ہی کتا ایک اچھا سامنے لگا کھڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن اے بھی خاص پکا ہویا ہے کوئی نہیں پکدہ پہ ہے باقی جڑے انہوں لہا کے ٹور گیا ہے گھار وزیر کل یار اپے ماکی لہاؤں میں تا دا اپے جڑے انہوں مو دے اتے تھوڑا کوئی کپڑا شپڑا بج چھوڑے سوں پیر انہوں ضرورت نہیں ہوں پیر انہوں مکھی کچھ ناکسی پیر اپنی کرامت زریعہ مکھی لہا سکتا ہے نہیں نہیں ایسا درود شریف دے انشاءاللہ طاقت نال مکھی لہے سوں کل انشاءاللہ ایسا درود شریف پڑھ کے مو دے اتے کپڑا پا کے مکھی لہا منی ہے ٹھیک ہے دوستو تسا ہی ویکھنا ہے ایسا مکھی کس طرح آنا لہے دے سارا پروسس توانو ویکھے سوں سارا ساری سورن مکھی جڑی لگی ہوئی ہے سورن مکھی فل جڑی نا جوش چھے میں توانو ویکھے نا فل جوش چھے اے ویک دے پہو سورن مکھی فل جوش چھے آگئی ہے اپنے بیج چھے چھا لیس توانو ہک بیج ہک دو کھما ہوں یار دوستو بیج سورن مکھی دا کھاندے پہ ہیں بہت مزیدار ہوں انہی کپ نا اے ہو بیسی یارے وقت ساوہ ہوندہ پہ ہے نا جیڑا سکھ ہے انہوں کپ لیکن ساوہ ہوندہ پہ ہے انہوں دوستو اسا فالسے انہوں جیڑا سپریو ہی کیتی ہے دوائی شوائی جیڑی آکی یہ مالیاں ہو دیتی ہے لیکن اس دا کوئی فائدہ نہیں ہویا یہ غریب سکھ گیا شاید اسا میں نے ایک دوست دسیا ہے کہ انہوں اٹھو کٹنا آئی اٹھو کٹے سو تہیٹھو اے ساوہ را سی اٹھو نہیں کٹے آئے اس دی وجہ کولنا پودہ ہی مر گیا ہے لیکن ہون بات ساوہ ہوندہ پہ بھائیاں لڑیاں ساویاں آگیاں انہوں ہی کے سکھی کھڑی ہے اس سکھی نو بس کٹا چھوڑین دے ہوں 3 آوئیز لیٹر اٹھو کشتی بڑھ دی پہی ہے جہندہ میں ذکر تھوانل کیتا آئی اے ویدے پہ اے اے او کشتی ہے اے اے مہانا برادری ان انہا اے کشتی بڑھوائی ہوئی ہے اے بڑھویں دے پہن اے مکمل جڑا پروسز ہے اے تھوانڈسیندے ہیں بھئی ہے کس طرح نہ بڑھ دی پہی ہے کیڑی لکڑی استعمال ہوئی ہے کتنی لکڑی استعمال ہوئی ہے اور کتنے فٹ دی کشتی ہے اے ویدے پہو یہ تھے کم کرنہ لے سارے بھائی اپنے اپنے مالک بیٹھیں ٹھیک ہے اے مالک ویہین اور کم شامیچی سارے جھپے ہوئی ان ویدے پہو آپ تسا اور اے کشتی بڑھاوانا لے جڑے استاد انہا کل تو انہوں پوچھوا کے دین دے ہیں کہ اس سے کیا سسٹم لگا ہے کتنا خرچہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور سارا کچھ اسلام علیکم کیا لے استاجی ٹھیک ہو خیریت ہے طبیعت سے ٹھیک ہے کیا نہ آئے تھوڑا محمد یوسیف کتو دے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاجی یہ کشتی دے ہوتے کتنا کیا پروسز ہویا ہے مطلب ہی دے ہوتے کتنا خرچہ برچہ آندہ پہ آئے خرچہ تکرے میں دوں آٹھ تو ڈالا کر پہ آنا بھائی اچھا یہ کتنے فٹ دی لمبائی ہے یہ پنجہ فٹ لمبائی ہے پنجہ فٹ اچھا ماشاءاللہ تے لکڑ وغیرہ کیڑی استعمال کر دے پر دیار صحیح ماشاءاللہ کتنے ٹائم لگ گیا ہے تھانوئی تے کم کریں دے بیس دن ہو گئے بیس دن اچھا اور انجہ کتنے ٹائم میں چھوئے کمپلیٹ ہوزی رنگ روغن ہو ویسی سارا کچھ کمپلیٹ فائنل لک ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ زبردست اے تُسا لکو ایک ہو اس کشتی تھا کتنی خوبصورت بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پوری ہے دسیندے پین استاد ہونی دسیندے پین کے پنجاب فٹ دیئے پوری اے ویخدے پہ وہاں اے آرہے آلا ہے جہندے کو لے لکڑی لئی ہوئی ہے ٹھیک ہے گل محمد آرے والا مشہور آرہے تھے اے اوندھی لکڑی شکڑی اسے کو لئی ہوئی ہے استاد جی لکڑی تُسا لیتی ہے جی بھئی اچھا تُسا لئیے لکڑی ڈیرے ڈیرے اسماعیل خان یا ڈیرہ غازی خان ڈیرہ ڈیرہ بھائی ڈیرہ بھائی ڈیرہ بھائی دوستو ایتھے انہا جیڑے انہا مسجد بھی بڑھائی ہوئی ہے کشتی دے وچ مسجد بڑھائی ہوئی ہے اے ویخدے پہ مسجد دہ تھوڑا زہرت کرواما ایتھے لوگ جیڑے انہا جیڑے کشتی دے سوار ہو سن وہ نماز شماز پڑھ سن اے انہا دیکھ نیک سوچے جیڑے بڑھویندے پہن مالک انہا دیکھ نیک سوچے کہ جیڑے مسافر دوری چو آسن دمانی چو یا جیڑے مسافر اتھو بے سن اگر انہا نو ٹائم آگیا ہے مطلب نماز دہ ٹائم ہو گیا ہے تو ایتھے ارام نال اپنا نماز نو ادا کر سکتے اس وجہ کو لینہا نیک سوچ رکھیے کہ یا نماز لازمی ہے ٹائم ہے نماز ہر مسلمان دیتے فرض اس وجہ کو لینہا آئیتے مسجد بھی بڑھوائیے ماشاءاللہ مسجد دا ایریا ہے ایوے ایوے ایتھے اے اندہ دروازہ لگا ہویا ہے ایوے ایک دے پہ ایتھوں اندہ دروازہ لبایا ہویا ہے بہت دنہ چین بڑھا ہویا ہے دوستو ہن تھوانو اس مالک نال ملوان لگے ہیں جہن دیئے کشتی بڑھ دی پہئیے مالک بھی تھے موجود ہیں ٹھیک ہے ہاں مالک سجاد بھئی اسلام ایتھواری کشتی ہے ماشاءاللہ مبارک ہو انہیں اچھا ایتھواری سوچ میں نو بہوں پسند آئیے جیڑی تسا نال نال مسجد داوی سوچا ہے ایتھواری اپنی سوچ ہے یا کیا ودے دیئے ایتھواری اپنی اتنی سوچ کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار بہت کمال دلوں خوشی ہو یہ تھواری یہ کشتی بیک کے اللہ پاک تھوارے نصیب کرے بخت اللہ ہوئے اسے چاہے ہاں کہیں اگر بڑھ مامنی ہوئے اے جی کشتی اس تو بھی ودی کشتی اس تو چوڑی کشتی تو استاد یوسف نال رابطہ کرسن میں اینا دا نمبر مینشن کر چڑے سا تو زائنہ نال رابطہ کرسو بہت کمال دا مستری یہ اور مناسب ریٹ نال توانو بڑھا کے دے سی بڑھا دے سو ہی میں مناسب ریٹ نال انشاءاللہ بنار سواللہ اچھا ہی میں نووے توساں ریٹ واد زیادہ دب جڑے دوستو سنگے پہ ہوا دیں جی میں آکس ہوںے کار لے سو کیا بات اے دوستو اے جڑی مشین ہیوے اے فنشنگ مشین ہے اس نال اے ویدے پہ ساری فنشنگ ہون دی پہ اے وید نوکا بڑی ملائم ملائم ہو بیسی فل اسے کوئی تند بغیرہ کچھ بھی نراسی اے استادوں نے فل اپنی جتنی محنت کر سکنے زور لائی پہن فل زور لیندے پہو کیا بات ہے اللہ خیر کرے انشاءاللہ اچھا استاد جی تھوڑی شکلان جڑی ہیں ایک یوٹیوبر ہیں نوہ وائرل ہویا ہے ہون تازہ ٹھیک ہے حسان حمید کروڑ دائی بے اس نال تھوڑی شکلان بڑیاں رل دیا ہے یقین کرو بڑیاں رل دیا ہے یقین کرو بڑیاں رل دیا ہے نہیں نہیں تو سا نہیں ہو وہ کراچی گیا ہو ہے اچھا دوستو ایک بھوڑ تو چیز ایڈ کر چھوڑا اسے بہت زبرگست چیز ہون سامنے آئیے اوہ اے کہ اتھے ایک کشتی جی ٹیم پر بڑھ ویسی ایک اون انہوں تقریباً دو یا چار نی باد ایک کمپلیٹ ہو سی اس تو بعد ہی دیوتے رنگ روگن شروع ہو سی جنر دوستو رنگ روگن شروع ہو ویسی اس تو بعد رنگ روگن کمپلیٹ جی ٹیم اسے ہی دیوتے کشتیاں بڑھ سن چوزے چوزے بڑھ سن اور ڈکی بھائی بڑھ سی بڑیاں چیزیں بڑھ سن جی ٹیم وہ ہر چیز بڑھ ویسی اس تو بعد دیا کیا ہوندہ ہے اوہ میں تھوڑ دوستو جی ٹیم وہ ہر چیز بڑھ ویسی اس تو بعد انہوں نے دریائے چوانی کے لہیں دن اور اس لہانوان تو پہلے ایک بہت زبردستی تھی سارے علاقے بہت وڑا پروگرام ہوندہ ہے اس جنہوں نے جتنے ہی مہانہ برادری یہ انہوں نے جتنے بھی دوست ان کلیگ ان رشتے دار ان اوہ سارے کٹھے ہو سن کٹھے ہوگے انہوں نے ہار پویسن کنڈیاں یہ وہ بڑا خرچہ محول ہوندہ ہے انہوں نے دیکھاں شے گاں پکے دیئے جیڑی خریت کریں دیں بھئی کشتی آجے ساں خیرنا الحمدللہ اللہ پاک دے کرمنا اساں دریائچ لہا چھوڑی ہے اوہ لہاور دا پروسس جیڑے نا تو ساں ویک کے بڑے خوش ہو سو اور بڑا تو ساں جیڑے نا مزہ آسی مزہ نہ آوے پیسے واپس آج میں پیسے واپس کر کے رہا ساں اگر مزہ نہ آیا کیونکہ ہی نا جیڑے میں دس سے آئے میں حیران ہو گیا میں کہے یار میں لازم ہی آسا بھئی آ کوئی ہو آبے یا نہ آبے بھئی بھئی